انہم شکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام عشد دیدی اور میں آپ کا سعود کرتا ہوں اپنی ایک اور ویڈیو میں کلاس ٹین کی انسی آٹی ہسٹری کتاب چل رہی ہے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں چپٹر نمبر فور کا لاسٹ پارٹ ہی ہے بات کریں گے فیکٹریز کم اپ شروع بات کرتے ہیں دیکھیں جو پہلی کارٹن میل تھی بومبے میں وہ آئی ایٹین فیفٹی فور میں اور اس میں پروڈکشن شروع ہوا دو سال بعد ایٹین سیسٹی ٹو میں آپ دیکھو گے کہ انڈیا میں چار کارٹن میلز آ چکی تھی ٹھیک ہے جس میں نائنٹی فور تھاوزنڈ سپنڈلز تھے اور دو ہزار ایک سو بچاس لومز تھے ایٹ دہ سیم ٹائم بہت ساری جوٹ میلز بھی سیٹ اپ ہونے لگی بنگال میں پہلی جوٹ میل بنگال میں سیٹ اپ ہوئی ایٹین فیفٹی فائیب میں اور اس کے بعد والی سیٹ اپ ہوئی لگباک سات سال بعد ایٹین سکٹی ٹو میں نورت انڈیا میں ایلگن میل چالو ہوئی تھی کانپور میں ایٹین سکٹیز میں اور اس کے ایک سال بعد پہلی کارٹن میل آئی احمد آباد کی ایٹین سیونٹی فور میں فرسٹ سپننگ اینڈ ویونگ میل آف مدراز نے اپنے پروڈکشن کو شروع کیا تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ ایٹین فیفٹیز ایٹین سکٹیز اور ایٹین سیونٹیز میں کہیں نہ کہیں انڈیا میں انڈسٹریز سیٹ اپ ہو رہی ہیں تو ان انڈسٹریز کو کون سیٹ اپ کر رہا تھا ان انڈسٹریز کو سیٹ اپ کرنے کے لئے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا اور انڈسٹریز میں کام کون کون کر رہا تھا ان چیزوں کو یہاں پہ تھوڑا کھنگالتے ہیں یہاں پہ ایکزامپل دیا ہے جمشید جی 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 بوئی کا دیکھئے جی جی بوئی ایک پارسی ویور کے بیٹے تھے یہ چائنا کے ٹریڈ میں انوال تھے کہیں نہ کہیں آپ دیکھو گے انڈریزوں کے راج کی سمیے پہ شروعاتی جو انڈین بیزنسز تھے وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ اور شیپنگ میں انوال تھے ان کے پاس ایک شپ کا بہت بڑا کافیلا تھا بڑ کہیں نہ کہیں جی جی بوئی بہت لمحے سمیے تک اپنا بیزنس نہیں چلا پائے چونکہ انگلیش اور امریکن شپرز نے ان کے اوپر الگ الگ پرکار سے پریشر ڈالا اور فائنلی ان کو اپنے شپس کو اٹھارہ سو پچاس تک آتے آتے ہیں انگریزوں کو بیچنا پڑا امریکنز کو بیچنا پڑا ایسے بہت سے نیومرس اگزامپلز ہیں انڈین بیزنسز کے جو انڈیا کے ارلی انٹرپینورز تھے آپ کہہ سکتے ہو ڈائنمک تھے انٹرپینور ہمیشہ سے ایک ڈائنمک پرسن ہوتا ہے بٹ اس سمیے کے جو حالات تھے انڈیا کے اندر ایک انٹرپینور اگر اپنا بزنسز انڈیا کے اندر چلا پائے اپنے آپ میں یہ آپ کہہ لو کہ آؤٹ آو دا باکس پرسن ہوگا چونکہ بریٹین نے اور یورپین یہ جو کولونلس تھے انہوں نے اس پرکار کا سسٹم منا رکھا تھا کہ انڈین انٹرپینورز یہاں پہ ٹکھی نہیں پائیں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ارلی انٹرپینورز کی انڈسٹریز دیش کے الگ الگ بھاگوں میں لگائیں گے اچھلے سال کی تابوں میں کہ بریٹینورز نے انڈیا سے اپیم پیدا کر کے افیم پیدا کر کے چائنہ کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے پیسوں سے چائنہ کے اندر دیکھئے ہم نے افیم ایکسپورٹ کیا چائنہ کو چائنہ سے ہم کو پیسے ملے اس پیسے سے ہم نے چائنہ سے خریدی چائے اور پھر اس چائے کو ہم نے کہاں بھیجا انگلینڈ میں بھیجا یہ ہم یہاں پہ مطلب بریٹینورز کی بات ہو رہی ہے اپنگ کنسائنمیٹس دینا سپلائی چین بنوانا اس پرگار کی چیزیں یہاں پہ کہیں نہ کہیں انڈیانس انڈوال تھے تو بریٹینورز کے ساتھ ٹریڈ میں جونئر پارٹنرز کی طرح انڈیانس انڈوال تھے وہ انڈیانس جو کی بہت زیادہ انٹرپرائزن تھے وہ انڈیانس جو کی کجب کے دماغ والے تھے چوئے کی ایک ایسا سمیں جہاں پہ انڈیانس کو گریب بینا پڑھا لکھا دکھیانوس ہی سمجھا جا رہا ہے وہاں پہ کچھ انڈیانس اپنا دیماغ لگا گے پیسہ کمان رہے ہیں ٹریڈ کی تروں پھر آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ کچھ انڈیانس ایسے ہیں جو ان ٹریڈ کی تروں کافی پیسہ کمان گئے اور کافی امیر بن گئے اور ان کا ایک وزن تھا کہ انڈیا میں انڈسٹریز کو کھولا جائے گا چونکہ یہ لگاتار اس بات کو یہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اس چینل کو شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے جوائن بٹن نبا کے آپ کس ہیلپ کر سکتے ہیں ہرشی دیویدی ایجوکیشن کی پلیلیس سکشن ہو جائیے وہاں پہ آپ کو الگلک ٹاپکس پلیلیسٹ مل جائے گی آپ کو جو ٹاپکس ہے رہے گے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیوز فری آف کاسٹ ہیں ٹیلیگرام گروپ جوائن کر لیجئے آپ کو میرے لیکچز کی نوٹیفکیشن پیڈیوز مل جائے گی انسٹرگرام پہ فالو بھی کر سکتے ہیں آتے ہیں بنگال میں ایک پرسن تھے دورکانہ ٹیگور نام کے چائنا کے ساتھ جو ٹریٹ چلتا تھا انگلینڈ کا اس میں جب انیس ایز ای جوزنر پارٹر پارٹسپیٹ کرتے تھے تو اس کے چلتے بہت سارے انیس نے پیسہ کمائیا اور اس میں دورکانہ ٹیگور بھی تھے دورکانہ ٹیگور جی نے کافی پیسہ کمائیا چائنا ٹریٹ کے تھو اور اس کے بعد انیا میں انہوں نے انڈیسٹر انیسٹمنٹ کر کے کچھ کمپنیز کھولنے کوشش کی آپ کہہ سکتے ہو کہ 1830 میں اور 1840 میں چھے جوائنٹ سٹاک کمپنیز کھولیں دورکانہ ٹیگور نے جوائنٹ سٹاک کمپنیز مطلب کہ دوسرے اونرز کے ساتھ پارٹنرشپ میں 1840 میں ایک بزنس قائسز آئی اور اس بزنس قائسز میں دورکانہ ٹیگور صاحب کی جتنے بھی کمپنیز تھی وہ ڈوپ گئے لیکن آپ دیکھو گے کہ چائنا میں ٹریٹ کرنے والے بہت سارے ٹریڈرز 19th سنچوری کے لیٹر پارٹ میں سکسسفل انڈسٹریلسٹ بھی بنیں گے اور کچھ نام تو آج تک فیمس ہیں بومبے میں پارسیز جیسے دن شاپ اٹیٹ چمشیت جی نسرمان جی ٹارٹا ٹارٹا انٹرپرائزز آپ کو پتا ہے انہوں نے ہیوڈ انڈسٹریل ایمپائرز بنائے انڈیا میں آج تک ان کا نام ریوبریٹ کرتا ہے ٹارٹا کے برانڈ کے اندر تو جانے کتنی کمپنیز آتی ہیں آج کی ڈیٹ میں تو ان دن شاپ اٹیٹ اور جمشیت جی نسرمان جی ٹارٹا جیسے لوگوں نے بڑے بڑے انڈسٹریل ایمپائرز بنائے انہوں نے شروعات کیسے کی تھی چائنا کے ٹریٹ کے ساتھ انگلیزوں کے سمعے پہ یہاں بھی جو نام میں نے بتایا ہے نا آپ کو دن شاپ پٹیٹ یہ پارسی تھے بڑے بزنسمن تھے ان کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن آپ کو بتاتا ہوں ان کو براہ تھا دن شاپ مینک جی پٹیٹ دن شاپ مینک جی پٹیٹ پارسی انٹرپنور تھے پہلی ٹیکسٹائل میں جو انڈیا مری تھی انہوں نے بنائی تھی اب آپ سمجھئے یہ گرینڈ فارٹر تھے کس کے ریتن بھائی پٹیٹ کے مطلب ان کی جو بیٹے کی بیٹی تھی وہ ان کا نام تھا ریتن بھائی پٹیٹ ریتن بھائی پٹیٹ کے گرینڈ فارٹر تھے دن شاپ مینک جی پٹیٹ اب آپ بولو گے ریتن بھائی پٹیٹ کا کیا خاص ہے ریتن بھائی پٹیٹ محمد علی جنہ کی وائف تھی ایک ایک انٹریسٹنگ فیکٹس آئے تو میں نے فیکٹ کے پوئیٹ آگیو سے ڈسکس کر لیا حالانکہ بہت کوئی ایمپورٹن انفرمیشن اگزام کے پرسپکٹیو سے تو یہ نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں پھر آپ دیکھو گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے یہاں پر انیشل بزنسزمن ہیں جنہوں نے چائنا میں چیزوں کو ایکسپورٹ کر کے اپنی دولت کو کم آیا آپ کو پتا ہے کہ اس سمیہ پہ انگلینڈ میں انڈسٹری ریولیوشن چلا تھا تو انگلینڈ میں کارٹن رو امپورٹ چاہتے تھے انڈیا سے تو انڈیا کے رو کارٹن شپمنٹ کو انگلینڈ بھیجنے میں جو انڈین بزنسز انوالڈ ہوئے انہوں نے بھی کافی پیسہ کم آیا میرے انڈیا میں ایک سیٹ حکم چند تھے مارواری بزنسمن جنہوں نے انڈیا کے پہلی جھوٹ مل کھولی کلکتہ میں نائنٹی سیونٹین میں یہ بھی چینہ کے ٹریڈ میں انڈوالڈ تھے اور ان کے فادر ایس ویل ایس ویل ایس گرینڈ فادر ٹھیکے نا مطلب جی دی برلا کے فادر ایس ویل ایس گرینڈ فادر بھی اس چینہ والی ٹریڈ میں کہیں نہ کہیں انڈوالڈ تھے دوار کرنا ٹیگورجی کی بات دوار کرنا ٹیگورجی کا ایک ماننا تھا کہ انڈیا کو ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے ویسٹرنائیشن کی تروں انڈیسٹریلائیشن کی تروں انہوں نے شپنگ میں شپ بیلڈنگ میں مائننگ بینکنگ پلانٹیشن انشورنس میں انویسٹ کیا ویسے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت ہی کیریزمیٹک پرسنالٹی بزنس کے فیلڈ میں پٹنی کے اچیمیٹس تھوڑے لیمیٹیڈ رہے گئے چونکہ اس سمیہ کا سمیہ ہی ایسا تھا کہ ایک لیویٹس زیادہ انڈین انٹرپینورز سکسسفل نہیں ہو سکتے پھر آپ دیکھو capital کی بات کی جائے تو trade networks اس سمیہ پہ بھی کہیں نہ کہیں فلورش کر رہے تھے مدرہ سے کچھ مرچنٹس تھے جو برما کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے میڈلی اس میں ٹریڈ کرتے تھے ایسٹ افریقہ میں trade کرتے تھے بہت سارے اس سمیہ پہ commercial groups بنے یہ commercial books کچھ commercial books external trade میں involved تھے کچھ internally trade کر رہے تھے انڈیا کے اندر تو انڈیا کے اندر trade کا بھی بہت پڑا scope تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ goods کو لے کے جانا logistical networks کو establish کرنا banking کا پیسہ گھمانا ایک city سے دوسری city تک پیسہ کیسے پہنچے چونکہ اس سمیہ wire transfer digital technologies تو آئی نہیں تھی کہ pay time کر دیا rtgs کر دیا nft کر دیا اس سمیہ پیسے کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے تو آپ papers کی طور پہنچاؤ گے paper money کی طور یا پھر آپ cash پہنچاؤ گے تو اس کے لئے بھی businesses required تھے کچھ آپ کے ساتھ تو businessmen required تھے انڈیا سے اس میں بھی آئے finance کرنا traders کو اس پرکار کی opportunities کو انڈیا نے take up کیا enterprising indians نے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے لئے نام اور پیسہ کمائیا یہاں پہ ایک iconic photo ہے 1912 کی 1912 کی partners in enterprise یہاں پہ jn tata rd tata rj tata dj tata سب کچھ نظر آ رہا ہے 1912 کی بات کی جائے تو jn tata صاحب نے پہلی iron اور steel works کی company setup کی انڈیا میں چمشید پور میں iron اور steel industries textile industries کے بہت بعد آئی ہیں لیکن اگر آپ دیکھو گے تو اس سمیں پہ iron اور steel industries بہت major scale پہ انڈیا میں forward نہیں بڑھیں چونکہ capital goods industry انڈیا میں develop نہیں ہوئی تھی اور iron and steel industry سے related جو بھی equipments اور manufacturing چیزیں آپ کو انڈیا کے اندر لانی اس کو انگلینڈ سے import کرنا پڑے چونکہ انڈیا میں تو کچھ بھی produce ہو نہیں اس لئے جب تک ہمیں independence نہیں مل گئی تب تک نہ ہماری iron and steel industry اور اس سے related capital goods industry flourish نہیں کروگی آپ بولو کہ capital goods کیا ہوتے ہیں capital goods وہ goods ہوتے ہیں دوستو جو کی آگے کی finished products بنانے میں ایک major role play کرتے ہیں اور کسی بھی دیش کی industrial progress اس بات پہ بہت تک depend کرتی ہے کہ capital goods industry کتنی developed ہے آج کی rate میں انڈیا کی capital goods industry ٹھیک ڈیولپ ہو رہی ہے اور کافی اچھی develop ہے بھی بہت اس کس goods میں indian trades نہیں کر سکتے ہیں یہ british administration decide کرتا تھا indians کو permission تھی کیول raw materials اور food grains کو export کرنے کی چونکہ کہ کہ ne اپنے اپنے اوپر بنا رکھا تھا independent بنا رکھا تو india کے natural resources کی تجل برٹین کو برٹین manufactured secondary sector کی جو پروڈکٹ ہوتے تھے وہ india سے import کرنا اس کو پسند نہیں تھا پہلے textile sector کی چیزیں اپر import duty لگا دی تھی پہلے میں نے آپ کو بتایا تو rock cotton opium wheat indigo اس پرکار کی چیزیں جو کہ britishers کو china میں یا ویروف میں ضرورت ہوتی تھی ان کو india export کیا جاتا تھا اور کہیں نہ اس کو کہیں انگلنڈ کے فائدے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا سمجھ گئے اور shipping business سے بھی india کو organize طریقے ایک تھے bird heiglerson company ایک تھا jardine skinner and company یہ companies پیسہ اکھٹا کرتی تھی joint stock company set up کرتی تھی ان کو manage کرتی تھی ان کو پیسہ بھی provide کرتے تھی back end میں investment سے related support ملتا تھے ان کو indians کی طرف سے اور یہ european merchant اور industrialist تھے ان کا chamber of commerce تھا اور اس chamber of commerce میں indians کے لئے کوئی زگا نہیں تھی تو مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہو corporate set up india میں exist کرتا تھا but اس corporate set up کو britishers اور europeans control کرتے تھے colonists control کرتے اور indian merchants کی entry اس میں بہت حد تک limited تھی اب بات کرتے کہ یہاں پہ جو factories کھول نئی تھی industries کھول نئی تھی کام کرنے والے لوگ کون تھے یہ workers کہا تھے کوئی بھی factory workers کے بینہ کام نہیں کر سکتی جیسے factories expand ہوئی ویسے workers کی demand بھی 1901 میں indian factories میں کام کرنے والے 584 workers تھے 1946 تک یہ نمبر بڑھ 24 36 thousand پہ 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 یہ workers کہاں سے آتے تھے جن industrial regions میں industry set up ہوتی تھی اس کے آس پاس کے district سے ہی workers آتے تھے وہ peasants اور artisans جن کو villages کی بات کرو 1911 کی تو اس کے 50% workers neighboring کی رتن اگری district سے آتے تھے اگر کانپور کی ملو کی بات کرو تو district of کانپور میں جو بھی villages آتے تھے وہاں پہ textile industry میں پہلے involved لوگ تھے اور جیسا کی میں آپ کو پہلے بتائی کہ انگریز نے ہماری textile industries کو organize طریقے سے توڑ دیا تو عویس ہی بات ہے جو لوگ پہلے textile sector میں all تھے وہ textile sector سے jobless ہو گئے تو کہاں جا کے کام کریں گے تو ملو میں جا کے کام کریں گے جو ملو ورکرز ہوتے تھے یہ village اور city کے بیچ میں on the move ہوتے تو جب فصل کھڑی ہو گئی ہے اور اس فصل کو کاٹ نا ہے اس کی harvesting کرنی ہے اور جب بھی کئی مل لگتی تھی اور employment کی کوئی بھی خبر پھیلتی تھی تو ورکرز ہزار و کلومیٹر کی تاگات ہزار و میلو کی دوری تیہ کر کے پیدل چل کے جا کے میلو میں لوگ نکل کے بومبے کی ٹیکسٹائل میلس میں اور کلکتہ کی چوٹ میلس میں بھی جا کے انہوں نے کام کیا اور یہاں پہ آپ کو ورکرز نظر آ رہے ہیں دوستو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ ورکرز کچھ اچھے سے کپڑے پہن کے کھڑے کھڑے بومبے ملکی فیملی میمبرز کے ساتھ ملکا ملنا کچھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا یہ سب کی پہ ہوتا تھا جاب پانے کی بات کی جائے تو بھائی ایک جاب کو پانا ہمیشہ مشکل ہوتا تھا جب بھی مل مرتی جاتی تھی تو کئی نا کی ورکر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی لیکن پرابلم یہ تھی کام دھوننے والے زیادہ تھے اور کام ہمیشہ کم تھا تو جتنی جاب تھی اس سے ہمیشہ لوگ زیادہ ہی رہتے تھے اور مل کے اندر جاب لینی ہے تو انڈسٹری لسٹ کیا کرتے تھی کہ نیگوشی کرنا پسند نہیں کرتے تھی جاب کو جاب آپ کہ سکتے ہو کہ ایک ایسا پرسن ہوتا تھا اور ایک ایسا پرسن ہوتا جس کی سسائیٹی مہزت ہو تو جاب 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 میں جائے گا وہاں سے لوگوں کو نوکری میں اٹھائے گا تم کو سیٹی میں سیٹل کروں گا تمہیں رہنے کی جگہ دوں گا اگر تمہیں کل کی سمجھ پہ ضرور پڑ جاتی تو میں تمہاری فیملی کو پیسہ دوں گا تو جاب ایک پرکار کا بچولیہ بن گیا یہاں پر دیکھیں کسی بھی دھندے میں بچولیہ ہمیشہ سے طاقت ور رہے ہیں بچولیہ مطلب middle man تو چاہے وہ شادی کا بزنس ہو چاہے وہ ٹریڈ چلانے کا بزنس ہو چاہے وہ کلائنٹ دھونڈ کے لانا ہو middle man are always آپ کہہ سکتو top ایک مووی آئی تھی ابھی سیف علی خان کی بازار کر کے اس میں سٹاک مارکٹ کی بڑی ڈیلنگ دکھائی گئی اس میں سیف علی خان بہت انفلینشل بزنس کے لئے کوئی ورکر چاہیے تو جوبر کو بولے گا کہ تم لے کے آؤ ورکر اور ورکر دھونے جوبر جائے گاہ گاؤں وغیرہ میں جوبر کی بڑی عزت ہوگی گاؤں میں لوگوں کو لگتا تھا کہ جوبر اچھے بنا رکھو جب ہمارا بیٹا بڑا ہو جائے گا تھا اور اوویس بات ہے آپ دیکھ تو یہاں پہ 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 کھڑا ہوا ہے اس سمی کے حساب سے کپڑے بہت اچھے پہ رکھے مطلب ہی بہت صورت آف پرسن جس کی کافی چلتی تھی سمی پہ گاؤں وغیرہ کے انڈسٹری سمی سمی تو یہ بھی ہاتھ جوڑ کھڑے ہوتے تھے دین 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 دیکھو گئے آپ فیکٹریز بڑھتی گئی جتنے فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ تھے وہ بڑھتے گئے لیکن کتنے بھی فیکٹریز بڑھیں اس میں کام کرنے کتنے بھی لوگ بڑھیں آبادی بہت بڑی تھے اور جتنے کام کی ضرورت تھی اس سے بہت کام تھا پھر یہاں پہ دیکھئے وصن پرکر ایک مل ورکر سی بوم میں کیا بول رہا کہ ورکر اس سمی پر جوبر کو پیسہ دیتے تھے کہ ورکر کی بیٹے کو بھی مل مگ جائے جو مل ورکر تھا وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کے ساتھ جڑی اپنے گاؤں جانا چاہتا تھا ہو سکتا اس کی گاؤں میں تھوڑی جمین ہو جس میں فصل نکلنے والی ہو تو کٹنے سمی پہ گھر جانا چاہتا تھا تو جوبر کو بولتا تھا جوبر اس چھوٹی دلوانا سمی پہ پیسہ دلوانا یہ سب کام کون کرتا تھا جوبر کرتا تو یہاں پہ ایک اور انسٹینس بتایا جارہا بھائی بوسلے دیکھ جارہا یہ ٹریڈ یونیس تھی بوم بے کے یہ اپنے چائل ڈھوٹ کے آت نائنٹی تھی نائنٹی فورٹی میں اس سے ہم بادمین کے فادر کو ایس تھما ہو گیا تو کام نہیں کر پائے تو گاؤں آپس لڑ گئے تو اس میں پھر لوگوں کے حالات بہت ہماری نوکریاں لے جائیں گی پھر بات کرتے پھر ایس جو یوروپ مینجنگ ایجنسیز تھی وہ انڈیس پروڈکشن کو انڈیا میں کنٹول کر رہی تھی اوکی اور یہ یوروپ مینجنگ ایجنسیز کچھ سٹین پائنٹ اف پروڈکس میں ایس پروڈکس جو یوروپ کے لئے اور انڈلینڈ کے لئے ایمپورٹن تھے تو انہوں نے ٹی اور کافی پرانٹیشن سٹ اپ کیے چونکہ ٹی اور کافی کو انڈلینڈ میں ایکس پروڈ کرتے تھے ابھی اس ٹی اور کافی پرانٹیشن کو سٹ اپ کرنے کے لئے یہ جو یوروپ مینجنگ ایجنسیز مطلب وہ ایجنسیز جو کی یوروپ بزنس کلاس کو ریپریزن کرتی تھیں تو یہ ٹریڈرز تھے جو انڈیا میں ٹریڈ کرنے آئے تھے تو زمین چاہیے تو زمین کس سے مانگیں گے کولونیل گورنمنٹ سے مانگیں گے مائننگ کرنی کھوڑا کھا دی کرنی جمین کھوڑ کے کوئلا نکالنا ہے تو اس کے لئے انویس کون کریں گے تو یہ ایجنسیز انویس کریں گی انڈی کو کی کھوٹی کرنی ہو جوٹ کی کھتی کرنی ہو تو یہ ایجنسیز آئیں گی پیسہ انویس کریں گی زمین کون دے گا کولونیل گورنمنٹ دیں گی اور لیبر کون دے گا انڈیان بزنیس من بھی کوشش کر رہے تھے آگے آنے کے لیٹ 19 سنچوری میں انڈیان بزنیس من نے بھی انڈیس لگائی اور انڈیان بزنیس من کو ایک بات سمجھ cotton یان کو produce کیا بٹ وہ course cotton یان تھا آپ سمجھ یہاں پر یان کے آپ کی سکتے و ٹریڈ میں انگلین بھی انڈیس تھا ہمارے دیش میں جو سب سے اچھا cotton produce ہوتا تھا وہ کہاں بھیجا جاتا تھا تو من چیسٹر بھیجا سب سے best quality جو cotton raw material وہ انڈین بزنس کو سمجھ میں آئی انڈین بزنس من کو یہ بھی پتا تھا کہ دیش کے اندر جو بھی مہنگا والا cotton آرہا ہے وہ elite لوگوں کے لئے آرہا تو جو گریب آدمی ہیں گریب طبقے کو سستی چیز کھرین دی تو سستا cotton yarn produce کرنا یہ کام کس نے شروع کیا ہمارے انڈین بزنس من نے شروع کیا اور یہ جو سستا yarn produce کرتے تھے انگریزی سرکار کو حکومت کو انگریزی traders کو امیجیٹ آپ کہہ سکتے ہو فیچر میں کوئی نقصان نہیں ہوا تو انگریزی انڈس نے بھی سستیان کو نہیں produce ہونے شروع تو کل ملا کے یہاں پہ انڈین بزنس من وہ good produce کر رہے ہیں جس سے امیجیٹلی آپ کہہ سکتو انگریزی بزنس کو نقصان نہیں پہنچ رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جہاں پہ انگریزی بزنس کو نقصان پہنچ گا انگلین کی ٹائپ کی بزنس چلانا ریزن بھی بڑے بزنس میں انڈین کی انٹری کو بیان کر رکھا گیا تو یہ جو کورس یا لور کالٹی کا انڈین آپ کہہ سکتے ہو بزنس پیدا کروا رہے تھے اس کو سپلنگ ملز میں استعمال کر ہینڈ لوم منائی جارہا تھا جس کپڑڑ انڈین کو سستے میں آی جارہا تھا اور بعد میں اس کپڑے کو requirement کے حساب سے چائنا میں بھی export کیا کیونکہ چائنا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ گریب بہت تھے تو سستے کپڑے انڈیا میں کپڑے کرنے کے لئے کچھ ہو نا چاہیے نا اور جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ late parts of 19th century میں ہمارے انڈین بزنس unintentionally یوگ دان دیا پھر یہ جو industrial groups تھے انہوں نے اپنے آپ کو organize کرنا شروع کھے اپنے collective interest کو promote کرنے کے لئے انہوں سرکار کے اوپر پیشے ڈالا تیاریس پروڈکشن مطلب یہ منجسٹر جو goods آ رہے انڈیا ان کے اوپر import duty لگا حالانکہ بہت جاپان کی خود کی مل cotton یان پیدا کرنے لگی تو جب چائنہ اور جاپان کی خود کی ملے cotton یان پیدا کرنے لگی گی تو ان کے مارکٹ میں انہی کا cotton یان پہنچ جائے گا تو ہمارا cotton یان وہاں پہ جائے گا تو انڈیا کے انڈیسٹل لسٹ نے cotton یان پیدا نہ کر کے دیان دینے شروع کی اور ہمارے ہاں پہ جو cotton piece cloth سے نا ان کا production بڑھنے لگا تو پہلے یان کا production ہو رہا تھا جب سودیشی مومنٹ چالو ہوا تو یان سے cloth بنانے شروع کر پہ اور جب چائنہ اور جاپان کے ملے خود کے domestic مارکٹ کے لئے cotton یان بنانے لگی تو ہمارا cotton یان چائنہ میں جانا بند ہو گیا تو انڈیا میں جو cotton یان بن رہا ہے بیٹر ہے کہ اس کو کپڑے مدل دو اور وہ کپڑے لوگ کھرید کے پہن سکتے چونکہ کہ کھین نہ کھین اس سمہ پہ نیشنلزم کی بھاونا لوگوں کے اندر آ رہی تھی اور لوگ domestically made goods کو خرید چاہ رہے تھے اگر وہ سستے ہو تو چیلنج یہاں پہ سستے کپڑے بنانا منچسٹر سستے اور آپ دیکھو cotton piece کوٹس کا production انڈیا میں 1900 سے لے 1912 کی ویشن دکھو نا ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ first world war تک industrial growth ہے انڈیا میں بہت کم ہے لیکن war نے نئی پرکار کی situation یہاں پہ منا دی جب war چھڑ گیا تو جو british mills تھی وہ بیزی ہو گئی بیرکس کے کپڑے بننا تو basically war کی requirements Manchester کی ملوں میں بننے لگی تو اب انڈیا کی ملوں میں انڈیا کی requirement کے لئے چیزیں بنانی تھی تو پہلے جو انڈیا کی requirement Manchester کی ملے میں پوری ہو رہی تھی انڈیا ملز کو انڈیا کا ایک بہت مارکٹ مل گیا اور جیسے جیسے war آگے کھشتا گیا ویسے ویسے انڈیا فیکٹریز اپنی domestic capabilities کو آگے بڑھاتی گئیں اس کے سافت انڈیا ملز وار کے لئے چیزیں پریدیوز کر رہی تھی تو وار کے لئے جوٹ بیکس بنانا آرمی یونی فارمز کے لئے کپڑے بنانا اور اس پرکار کے اور آئٹمز جو کی فرس وار وار میں انگلین اور یوروپ کی باقی کنٹریز کو ضرور تھے وہ بہت بہت سارے لوگ مر رہے تھے لیکن کہیں نہ انڈیا میں ایمپلومنٹ تھوڑا بہت یہاں پہ بڑھ رہا تھا لیکن آپ دیکھو گے جب وار ختم ہوگا وار ختم ہونے کے بعد انگلین کی اکنومی کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوگا اور منچسٹر کی ملے جو پہلے انڈین مارکیٹ کے لئے چیزیں بنا رہی تھی اب وہ اس level پہ واپس انڈین مارکیٹ کے لئے چیزیں نہیں بنا پائیں گے اس سمیں تک آپ دیکھو گے کہ جو cotton production collection exports of cotton clothes from britain fell diametrically britain میں cotton production تو کم ہوئی ہوا اور cotton انڈیا میں بریٹین کا کم بکھنے لگا چونکہ انڈیا کی ملے کھو ڈیولاپ کر رہی تھی اور بریٹین کا سامان دوسری دنیا میں اسی ملہ تھا تو کہیں انگلنڈ کے لئے اُبھر پانا باد میں کافی مشکل ہو گیا یہاں پہ آپ مدراز جیمبر آف کامرز کو آف دیکھا گیا کہ انڈیا میں الگ جگہوں پہ مرچنٹ نے اپنے الگ گروپ بنائے پیزنس کو ریگولیٹ کرنے کے لئے تو ایک ایسے مدراز چیمبر آف کامرز منہ مندراز میں پریزنڈ ڈیف تمیل نادو میں جس کی وہ فوٹو تھی پھر بات کرتے ہیں سمال سکیل انڈسٹری پری دیکھئے جو فیکٹری انڈسٹری تھی وہ کہی نہ کہی وار کے پات دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی لیکن جو بہت چھوٹا سیگمنٹ تھا اکنومی کا اگر آپ بات کرو زیادہ تر جو بڑی انڈسٹری تھی 1911 میں 1911 میں almost 67% of the big انڈسٹری they were located in bangal and bombay تو جو بڑی انڈسٹری تھی وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کسی ایک particular area میں جیدہ concentrated تھی جیسے bangal اور بومبے کے علاقے میں جو بڑی انڈسٹری تھی وہ concentrated تھی لیکن پوری country میں چھوٹے چھوٹا جو production تھا جو small scale انڈسٹری کی جو unit تھی وہ پھیلی ہوئی تھی اگر آپ بات کرو تو بڑی فیکٹری میں ایک بہت چھوٹا طبقہ انڈسٹری labor کا کام کرتا 1911 میں registered factories میں کیول 5% of the labor کام کرتے تھی اور 1931 میں کیول 10% of the labor باقی سارے labor کام کر رہے ہیں small scale industries میں کام کر چھوٹی چھوٹی workshops میں کام کر رہے ہیں وہ workshops جو کی گلیوں میں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں ہے جو کی پاسر بائی کو نظر نہیں آتا لیکن بڑی بڑی mill بڑی بڑی factory سب کو نظر آتی تھی پھر یہاں پہ hand woven cloth دکھائی جا رہا ہے یہ ایک ایسا hand woven cloth جس پہ آپ کو الگ الگ پرکار کی designs یہ الگ الگ پرکار کی designs اور hand woven cloth کی فوٹو یہاں پہ کیوں ڈالی گئی یہ بھی میں تھوڑی دیل میں آپ کو بتاتا ہوں 20th century میں کیا ہوا کی handicraft production اگدم سے بڑھا آپ کو پتا ہے handicraft textile sector انگریز نے انگریز توڑ دیا تھا لیکن handicraft اور textiles پوری طریقے سے انگیا ہو تھوڑا بہت وہ handloom cloth production expanded steadily almost trebling between 1900 to 1940 دیکھیں جو spinning کا process تھا جو manually intensive process spinning jenny کہانے کے بعد اور textile industries کہانے بعد وہ تو غائب ہو گیا لیکن جو weavers مطلب جو سچ میں کپڑے کو اوپر design منع کے final کپڑا تیار کرتے تے یہ weavers کہیں نہ کہیں survive کر گئے یہ survive کیوں کر گئے اور کہیں نہ کہیں جو handloom cloth production ہے انگریزو کے منچسٹر کا cloth آرہ تھا تب تو وہ کم ہو گیا تھا لیکن بعد handloom cloth production بڑھے 1900 سے لیکن 1940 تک یہ handloom cloth production ہے انڈیا میں یہ تین گنا ہو جائے سب technology involve ہوتی ہے تو آپ زیادہ tricky products کو کم cost منا پاتے ہو یہاں پہ آپ دیکھیں by the second decade of 20th century fly shuttle نام کی آپ کہہ سکتے ویورز نے کچھ ایسی power looms بنائی جس میں fly shuttle تھی fly shuttle والی جو power loom تھی بس میں زیادہ گوزنے ضرورت نہیں دیکھیں fly shuttle کیا ہوتا ایک mechanical device ہوتا ہے جس کو weaving کے لئے پریغ کیا جاتا is ropes اور police کا پریغ ہوتا ہے اس میں horizontal threads ہوتے vertical threads ہوتے اور horizontal vertical threads کچھ اس پرکار arrangement منائی جاتا ہے تاکی آپ کہہ سکتے ہو کہ جو fly shuttle it made it possible for weavers to operate large rooms and weave wide pieces of cloth بڑے pieces of cloth کو fly shuttle weave کیا سکتا تھا تو manually process possible نہیں تھا وہ fly shuttle possible ہو رہا تھا اکی تو basically fly shuttle ایک ایسا technological innovation تھا جس نے کئی نہ کہ india کے hindroom sector کو پوش دیا اس نے per worker productivity کو بڑھایا labor demand کو کم کیا 1941 تک آتے 35% of the hand room in india were fitted with fly shuttles 35% india کے hand room fly shuttle سے بنوائے گئے تھے treven core madras meisur kochin bangal meisur کے علاقے میں 70 سے 80% آپ کا hand room کا کام ہے وہ fly shuttle سے ہو رہا تھا اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے inventions ہوئے جس کے چلتے weavers اپنی productivity کو بڑھا پائے اور یہاں پھر manchester cloth import india میں کم ہو رہا تھا تو کہیں na کہیں india کے hand room sector کو آگے کی طرف ایک push مل رہا تھا mil sector کے ساتھ india کا small scale industry ہی وہ کہی نہ کئی compete کر پا رہا تھا آپ دیکھو تو mil industries کی competition میں باقی جتنے sectors efficient نہیں تھی کہی نہ کچھ group of weavers thوڑا بہت compete گھر پا رہے تھے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈسٹری revolution آیا انگلینڈ میں تو اگدم سے وہاں پہ بڑی textile مل ستھی وہی سب سے بڑی نہیں بن گئی کچھ حد تک جو پال کے لئے انڈسٹری کے workers تھے وہ بھی survive کر رہے تھے ہی چھوٹے group of weavers ہیں یہ بھی survive کر پا رہے ہیں جو weavers تھے الگ الگ پرکار کے تھے کچھ لوگ coarse cloth بنا رہے تھے وہ cloth جس کی quality بہت زیادہ نہیں ہے اور بن رہی تھی اب گریبوں کے لئے جو variety بن رہی امیروں کے لئے جو variety بن رہی اس کی demand الگ ہوں quat والے جو elite کہ سکتے ہو کہ cotton والے جو cloth بنتے تھے ان کی demand constant رہتی تھی سمجھ یہ گریب کی جی میں جتنا پیسہ ہے وہ اس بات پہ ڈیسائیڈ تو آپ دیکھو کہ weavers اور craftspersons تھوڑا پت اپنے production کو expand کر رہے تھے یہ نہیں بولا جائے گا کہ انڈیا میں سارے weavers and craftspersons امیر ہو گئے تو prosper کر رہے تھے بات کہیں نہ کہیں کچھ weavers یہاں پہ ضرور prosper کر رہے تھے زیادہ تر weavers کی جو لائف تھی وہ tough ہی تھی بہت لمبے لمبے گھنٹے ان کو کام کرنا پڑتا تھا پورا household women children سب کچھ production process میں involved ہوتا تھا بہت بنائیں گے انڈیا کی weavers crafts traders industrial وو colonial controls کو resist کرنے کوشش کر رہے تھے tariff production demand کر رہے تھے ہم جو بھی چیز پیدا کر رہے ہیں اس کے تب تک اس کو بنانے کا کوئی point نہیں یہاں پہ لوگوں کو products کو خریدنے کے لئے perceived کرنا ایک major factor بن کے آرہا تھا تو کل ملاکی consumers کو کیسے persuade کیا جائے کہ وہ چیزیں خرید دیں یہاں پہ advertisement کا concept سامنے نکل گیا ہے یہاں پہ ایک grife water calendar دکھ کل ملاکی advertisements لوگوں کے mind کو influence کرنے کو کوشش کرتے تھے ان کے اندر اور چاہتے جگانے کی کوشش کرتے تھے ان کے دماغ میں یہ بتاتے تھے کہ دیکھئے یہ چیز آپ خرید دیں گے تو اس کھین کھین بائیرز کو بتانا پڑے گا کہ یہ product exist کرتا ہے تو جب Manchester کی industrialist نے اپنے کپڑے کو انڈیا میں بیچنا شروع کیا تو اپنے کپڑے کو انڈیا میں بیچتے وقت انہوں نے کیا ٹیگ لگا made in Manchester جب made in Manchester کا ٹیگ لگا تو لوگوں کو لگا کہ یہ کپڑا انگلینڈ سے بن کیا ہے تو کہ اس کپڑے میں quality ہوگی کپڑا کھرید دو سمجھ گیا پھر آپ سمجھ گئے Manchester سے بنی کپڑا تھا اس کے اوپر دیکھئے پوسٹرز کیا کیا ہوئے ہمارے دیوی دیو تھا مہاراج رنجی سنگھ جی کی فوٹو یہاں پہ لگی ہوئی تو انڈین گوڈ دکھ رہی ہیں آپ مہاراج رنجی سنگھ نظر آ را کے انڈین کے ریلیجی انڈین کے پولیٹیکل اپیل کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو یہ انٹائز کیا جاتا تھا کہ آپ یہ پرٹیکولر کپڑا کھرید ہو پھر یہ بولا گیا کہ ان لیبال میں ایمیجز ہوتی تھیں بہت سارے کیسے میں ورڈ ٹیکسٹ نہیں ہوتے بہت سارے ورڈ گارٹس اس پرٹیکولر پروڈٹ کو ڈیوائن اپروول دیتے تھے کہ اگر آپ اس پروڈٹ کو خرید رہو مطلب آپ بھاگوان کو مان رہو ہو تو کئی نا کئی بھلے یہ ایک ایسا سامان ہے جو کسی فورن دھرتی میں منا ہے اور اس فورن دھرتی میں انڈین گارٹس کی کوئی ویلیو نہ ہو لیکن اس سامان کے لیبل کے اگر آپ کرشن یا سر ستی جی کی فوٹو لگا دیتے ہو تو لوگوں کو لگے گا کہ ہمارے بھاگوان دیا ہم اس کو خرید دیں گو اس بینہ پڑھے لکھے پڑھے پڑھے یہ فورن مینوفاکچرز فائدہ اٹھاتے تھے اوکے اور اس پرکار کے ایڈویٹیزمنٹ چائے کی دکانوں پہ لوگوں کے گھروں میں بھی کلینڈرز میں ٹنگے ہوئے ہمیں اکثر کر نظر آ جاتے تھے اوکے تو یہ سب چیزیں بات تھے اور گوڈس گوڈس کے ساتھ ایمپرررز کی نواف کی اس میں آپ دیکھو گے جب نیشنلسٹ انڈین مینوفیکچررز چیزیں بنانے لگیں گے تو انڈین مینوفیکچررز جب چیزیں بنائیں گے تو کیا بولیں گے وہ یہ بولیں گے بھائی آپ made in ڈینڈیا چیزوں خریدو اوکے جب انڈین مینوفیکچررز نے چیزوں کو ایڈوٹائز کرنا آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک گوڈس کپڑا بات رہی تو یہ ایڈیا دکھا رہا ہے کہ ہندوستان میں بنے لو مال آپ سوچئے اس سے آپ کو سیدھے سیدھے بتا چلا ہے ہندوستان کے اندر جو منع ہوا سامان یہاں پر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اب تک تم نے جو باہر سے چیزوں خرید اس سمیں تک میسیجز بھی اندر پھیل رہا تھا سوہ دیشی مومنٹ ہو چکا تھا تو یہ بھی ایک پرکار کا ایڈویٹیزمنٹ ہے انڈیا کا ایک میل والا بھالے ہی وہ لوگوں کو ایکسپوائیٹ کرتا ہوگا لیکن وہ لوگوں کی نیشنل سٹی فیلنگ کا خائدہ اٹھا کے اپنا سامان بیجنے کوشش کر رہا دیکھیں کیا بولا جا رہا یہاں پہ کلیرلی the age of industries has meant major technological changes growth of factories and making of a new industrial labor force however as you have seen hand technology and small scale production remain an important part of the industrial landscape تو کل ملا کے بھلے ہی کتنے سارے industrial changes آگئے کتنے سارے بڑے bڑے text and mills اور cotton mills بن گئی لیکن at the same time جو hand technology تھی handicraft بنانا integrate designs اور pattern بنانا یہ ابھی بھی چل رہی ہیں اور اس سمیر کی کیا بات کیجئے آج کی بھی industrial sector میں ہمارا small skill sector medium small اور micro enterprises sector زیادہ employment کو بناتا ہے تو یہ تھا پورا analysis دوستو chapter number 4 ختم ہو گیا آخری chapter chapter 5 بچہ ختم کر دیں گے تو class 10 case 3 ختم ہو جائے گی اس class پہ take up کریں گے thank you for watching have a great